موسیقی دوستو ایک سکس نے بازار میں دیکھا کہ ایک سکس اپنا گلام بیچ رہا ہے اور یہ آواز بھی لگا رہا ہے کہ یہ بہت اچھا گلام ہے اس کے اندر اس کے علاوہ کوئی بھی عیب نہیں ہے کہ یہ کبھی کبھی چگلی کھاتا ہے یعنی ایک دوسرے کی چگلیاں کرتا ہے کسی سکس نے یہ آواز سنی اس نے سوچا اس میں تو کوئی بھی عیب نہیں ہے اور چگلی کھانا تو عام بات ہے اس میں کیا خرابی ہے اس گلام کو خرید لینا چاہیے چنانچہ اس نے سودا کر کے وہ گلام خرید لیا اور اپنے گھر لے آیا کچھ دنوں تک تو وہ گلام ٹھیک ٹھیک کام کرتا رہا اس کے بعد اس نے اپنا رنگ دکھانا شروع کیا کیونکہ چگل کھوریوں کے اندر وہ ماہر تھا اس لیے چگل کھوری کے اندر اس نے اپنا کرتب دکھایا اور سب سے پہلے وہ اپنی مالکین کے پاس گیا اور اس سے جا کر کہا کہ آپ کے شوہر جو میرے آقا ہیں وہ کسی عورت سے تعلق رکھتے ہیں اور اس کے پاس آتے جاتے ہیں اور جلد ہی وہ تجھے چھوڑ کر اس سے شادی کر لیں گے اور میں تیری بھلائی کے لیے تجھے بتا رہا ہوں کسی اور کو مت بتانا یہ باتیں سن کر وہ بی 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 بہت گھبرائی اور پریشان ہوئی پھر خود غلام ہی نے اس کو پریشانی کا علاج بتایا کہ مجھے ایک ترقیب آتی ہے تم اس پر عمل کر لو وہ یہ ہے کہ جب تمہارے شوہر سو جائیں تو تم اس طرح سے ان کی داڑی کے ایک دو بال کٹ لینا اور اپنے پاس رکھ لینا پھر دیکھنا کیا ہوتا ہے پھر وہ ہمیشہ تمہارے ہو کر رہیں گے کبھی دوسری عورت کی طرف نظر نہیں اٹھائیں گے عورت نے جواب دیا یہ کیا مشکل کام ہے یہ تو میں آج ہی کرلوں گی خدا نہ کرے کل کو کچھ اور ہو گیا تو کیا ہوگا یہ ساری باتیں مالکین سے کر کے اور اب وہ گلام آقا کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ تمہاری بیوی کے دوسرے مردوں سے نجائز تعلقات ہیں اور جلد ہی وہ آپ کو چھوڑ کر جانے والی ہے اور اس نے یہ ٹھان لی ہے کہ وہ آج رات ہی آپ کو اس طرح سے جباہ کرے گی اگر آپ کو میری بات کا یقین نہ ہو تو آپ جھونٹ موٹ سو کر دیکھنا اور گلا نہ کر جائے تو بتا نہ چنانچہ وہ آقا جا کر جھونٹ موٹ سو گیا اور ادھر بیوی اس انتظار میں تھی کہ کب اس کے شوہر کی آنکھ لگے اور میں اپنا کام کروں میاں کو ایسی حالت میں نیند کہا آتی اس لیے اس نے بناپٹی گھرانٹے لینے شروع کر دیئے اب بیوی کو یقین ہو گیا کہ میاں صاحب کو نیند آ گئی ہے فوراں اس طرح لے کر پہنچی اور ابھی ہلکا سا اس طرح کو گلے پر ہی رکھا تھا کہ آقا نے فوراں آنکھ کھول دی اور بیوی کو پکڑ کر کہا کہ اچھا تم مجھے زبا کرنا چاہ رہی تھی گصہ تو پہلے ہی سے آ رہا تھا اس آقا نے اسی اس طرح سے بیوی کو زبا کر دیا جب بیوی کے خاندان والوں کو معلوم ہوا کہ شوہر نے بیٹی کو زبا کر دیا ہے انہوں نے آ کر اسی اس طرح سے شوہر کو پکڑ کر زبا کر دیا اب شوہر کے خاندان والے بھی آ گئے اور دونوں خاندانوں میں خوب جھگڑا اور مارپیٹ ہوئی اور اسی مارپیٹ اور جھگڑے میں بیسو لوگوں کی جانیں چلی گئیں دوستو آپ نے دیکھا کہ اس گلام نے ذرا سی چگلی سے کس طرح دونوں خاندانوں کو تبا اور برواد کر دیا اسی لیے اس چگلی کو شریعت نے حرام کرار دیا ہے اب چاہے چگلی ہر جگہ قتل نہ کرائے مگر دل تو ٹکڑے ٹکڑے ہوئی جاتے ہیں اب تک بہو اور ساس میں بڑی محبت تھی لیکن اب چگلی لگا کر دونوں کے دل فار دیے اب تک سسر اپنی بہو کے ساتھ بڑی شفاعت کے ساتھ پیش آتا تھا لیکن ساس نے اس کے کان بھر بھر کر بہو کی طرف سے اس کا دل فار دیا اب گھر کے اندر یہ حال ہو گیا ہے نہ بیٹے کے دل میں باپ کا احترام رہا اور نہ سسر کے دل میں بہو کا احترام رہا اور نہ بہو کے دل میں ساس کی محبت رہی اور یہ چگلی کرنا اور کان بھرنا جس طرح گھر کے افراد کے اندر ہوتا ہے اسی طرح گھر کے بہار کے افراد کے اندر بھی ہوتا ہے جیسے دوستوں میں رشداروں میں یہ چگلی کھائی جاتی ہیں اور کسی کے صرف بتانے پر پورا یقین کر لیتے ہیں کی یقیناً اس نے ایسا کہا ہوگا جبکہ اس طرح کی سنی سنائی باتوں پر بغیر تحقیقات کے یقین کرنا بھی جائز نہیں بارحال یہ چگلی بہت بری چیز ہے اس سے بہت زیادہ زیادہ بچنا چاہیے اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کے گھروں اور پریوار میں اور ہم سب کو چگل کھوریوں سے اور گیوت سے بچائے آمین سمہ آمین تو دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آیا ہوگا ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک کر کے زیادہ زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو پہنچانے میں ہماری مدد کریں تاکہ لوگوں کے گھر اجڑنے سے بچ سکیں اور آپ بھی سواب کے متحق بنے تو ملتا ہوں ایک اور کسی نئے ویڈیو میں جب تک کے لئے دعاو کے ترخواست اللہ حافظ